جب اسلام کی تبلیغ عام ہونا شروع ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خطوط لکھے اس وقت کے بادشاہ اور حکمرانوں کے نام جس کے اندر نجاشی بھی تھے ایران کا بادشاہ بھی تھا اس طرح سارے بادشاہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھے جب ایران کے بادشاہ کو خط لکھا تو جب وہ خط لے کر قاسد گیا اور ایران کے بادشاہ نے اور جب حکمران تھا اس نے جب وہ خط دیکھا تو اس کو اتنا غصہ چڑھا کہ یہ کالکہ اٹھ کر تو آج ہمیں دین کی باتیں سمجھا رہا تھا اس نے وہ خط جو قاسد بھی لے کر آیا تھا وہ پھار دیا ابھی وہ خط پھار کے پھینک نہیں تھا اور جب اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ ایران کو جو ہے تباہ و برباد کر دے اور جس طرح اس نے اس کے حکمران نے وہ خط کو پھارا ہے اس طرح ایران کو بھی تباہ و بربادی کی طرف لے جا تو ناظرین اگرام قدب ہر کوئی تو نجاشی کی طرح نہیں ہوتا کچھ قسمت یہ جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں یہ کچھ ہوتے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ بھی ہوتا ہے اور جب دکھ اتنا شدید ہو جائے تو حقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے بدعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا بنائے آمین انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں آزر ہوں گا تب تک کے لئے بسلام علیکم ورحمت اللہ خارنہی ہے خارنہی خارنہی